جی تو دوستو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم سی ایس ایس میں سیلیکٹر کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرنے والے ہیں ہم کتنے سیلیکٹرز یوز کر سکتے ہیں تو آج کی یہ ٹوپک ہمارا اسی کے اوپر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اپنے ایڈیٹر پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس بیسک مارک اپ تیار ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح تیار ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو لنک کیا ہوا ہے سی ایس ایس کے پیج کو لنک کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو ہمارے پاس جو سیلیکٹر ہوتے ہیں مین جو ہم یوز کرتے ہیں وہ تین سیلیکٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایلیمنٹ سیلیکٹر ٹھیک ہے میں یہاں پہ ویسے ہی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں کہ میں کیا کونسی بات کر رہا ہوں دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس سیلیکٹر جو ہے وہ آئی ڈی سیلیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو تیسرا ہے اس کا نام ہے کلاس سیلیکٹر کلاس سیلیکٹر ٹھیک ہے اب تین طرح کے سیلیکٹر ہیں جن کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں اور بھی سیلیکٹر ہیں بٹ اگر میں نے آپ کو وہ ابھی بتا دیئے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا کیا کام ہے مگر یہ جو سیلیکٹر ہیں جو آج ہم ڈسکاس کرنے والے ہیں یہ کومن سیلیکٹر ہیں جو کہ ہر ایک کوئی یوز کرتا ہے ٹھیک ہے ان میں جو ایلیمنٹ سیلیکٹر ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لاش ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پی ٹیک کو یوز کیا تھا پی ٹیک کو یوز کرنے کا مطلب کیا ہے میں نے اگر آپ کو آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ٹیگ ہے پی ٹیک ہے اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اب یہ جو پورا کا پورا ایک لائن بن گئی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ ٹیک ہے ٹیک کے اندر آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں اوپننگ ٹیک سے لے گے کلوزنگ ٹیک تک اسے ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ ٹیک ہے اور یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے ایک ایلیمنٹ ٹیک ہے سو اب یہاں پر آپ آ کے دیکھیں تو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ایلیمنٹ سیلیکٹر ٹیک ہے ایلیمنٹ سیلیکٹر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پی ٹیک کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اب مثال کے طور پر اب میں یہاں پہ ایک اور پی ٹیک بنا لیتا ہوں اگر مجھے اس پی ٹیک کو جو فالس والا ہے اس کو اگر کوئی اور اسٹائل کرنا ہو اور اس کو کوئی اور اسٹائل کرنا ہو تو اس کے لیے ہم سیلیکٹر کا یوز کرتے ہیں ہمارے پاس دو اپرچونٹی ہیں ایک جو ہے ہمارے پاس آئی ڈی سیلیکٹر ہے اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس کلاس سیلیکٹر ہے اب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں ٹیک ہے میں اس پی کو ہٹا کے ایچ وان لے لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح نظر آ سکے ٹیک ہے اس ہیڈنگ ٹیک ہے یہ ہمارے پاس ہیڈنگ آگیا ٹیک ہے میں آپ کو پہلے اس کا پریوی اگر میں آپ کو دکھا دوں تو صرف ٹیکس لکھا ہوا آئے گا ٹیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس لکھا ہوا آگیا میں یہاں پر کنٹرول سی کرتا ہوں اور یہاں پر اسے ٹو ٹائم پیسٹ کر دیتا ہوں ٹیک ہے اب ہمارا کام یہاں تک تھا اب سب سے پہلے میں آپ کو ایلیمنٹ سیلیکٹر کا بتاتا ہوں ایچ وان میں نے لیا ٹیک ہے اور کرلی بریکٹس اون کی اور یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں کلر میں آپ کو ڈیفرنٹ بتاؤں گا کہ اگر ہم نے تینوں کو الگ الگ سٹائل کرنا ہوا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے میں یہاں پر کر دیتا ہوں سمپل سا ریڈ ٹیک ہے اب آپ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس تینوں کے تینوں ریڈ ہو چکے ہیں تینوں ہیڈنگز ریڈ ہو چکی ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیکنڈ والی ہیڈنگ ہے اس کا کلر کچھ اور ہو تھرڈ والی کا کلر کچھ اور ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے سیلیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں ہم یہ ٹیکس کے اندر ایٹریبیوٹ کی طرح یوز کرتے ہیں جی ہاں ایٹریبیوٹ کی طرح اب دیکھیں آئیڈی سیلیکٹر میں یہاں پر لکھتا ہوں آئیڈی لکھتا ہوں تو ایک ایٹریبیوٹ ہے اب میں اس کی کوئی بھی آئیڈی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی آئیڈی مطلب ایک شناحت آپ کہہ لیں اس کا ایک نیم دینا ہے جو کہ ہم نے سی ایس ایس میں ڈیفائن کر کے اس کو سٹائل کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر کر دیتا ہوں ایچ وان میں نے یہاں پہ ایچ وان کیا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں دیکھیں جب بھی اپنے آئیڈی کا ایٹریبیوٹ دیا ہو اپنے ٹیک کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے آئیڈی کا ایٹریبیوٹ دیا ہے تو اسٹائل میں آپ کیسے ڈیفائن کریں گے تو اسٹائل میں اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے آئیڈی تو آپ نے اس کے لئے یوز کرنا پڑے گا ہیش ٹھیک ہے آپ نے ہیش لگانا ہے اس کے بعد آپ نے وہ نام دینا ہے جو کہ آپ نے آئیڈی کا رکھا ہوگا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کرلی بریکٹ آن کر کے میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں کلر کلر میں لکھتا ہوں اور میں کر دیتا ہوں اسے بلو ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں تو یہ کلر بلو ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیکنڈ والے کا کلر بلو ہو چکا ہے اب ایک اور جو ہے ہمارے پاس سیلیکٹر اس کا نام ہے کلاس ٹھیک ہے کلاس کو یہ جو کلاس والا ہے اس کو میں آپ کو ڈیفرنٹ بتا دوں گا کہ کلاس اور آئیڈی میں ڈیفرنٹ کیا ہے اس کو بھی اگر میں h1 دے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے h1 دے دیا اینڈ میں یہاں پے آگکے اب دیکھیں کلاس کو اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈوٹ لگانا پڑے گا تب ہم کلاس کو css میں use کر سکتے ہیں میں یہاں پے h1 کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ اس کا کلر جو ہے وہ کر دیتا ہوں یلو ٹھیک ہے میں نے یلو کر دیا اب آپ دیکھے گا تو ہمارے پاس یہ بھی یلو ہو چکا ہے دوستو آپ لوگوں کو اب جو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلاس کو اور آئی ڈی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں آئی ڈی جو ہوتا ہے نا وہ کسی ایک پرٹیکلر ٹیک کے لیے یوز ہوتا ہے میرے کہنے کا دیکھیں کلاس جو ہوتی ہے اگر آپ سکول گئے ہیں ہوئے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ کلاس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب دیکھیں اسی کلاس کو میں کہیں پہ یوز اور بھی یوز کر سکتا ہوں آئی ڈی کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بٹ جو کلاس ہوتی ہے اسے زیادہ تار یوز کیا جاتا ہے آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلاس ہے ہمارے پاس اس کو ہم ملٹیپلائر جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں اور جو آئی ڈی ہے یہ ایک مین چیز ہے اگر آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوا ہو تو آپ کلاس کے ذریعے زیادہ کریں گے اس کے بعد آپ زیادہ یوز کریں گے آئی ڈی کا اور اس کے بعد لاش میں ہم یوز کریں گے صرف اور صرف ایلیمنٹ کا سب سے زیادہ آپ نے یوز جو ہوگا آپ یوز کریں گے وہ کلاس کریں گے ٹھیک ہے سو کلاس آئی ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کلاس آئی ڈی اور ایلیمنٹ سیلیکٹر میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ